اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج انشاءاللہ ہم چوتہ پارہ لیں گے بیزن اللہ اس کی جو جیمز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں جانا شیئر کروں گا پلت آیت نمبر 92 ہم کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَا تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُونَ مِمَّا تُحِبُونَ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے لن ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ چیز خرچ کرو جس سے تم کو محبت ہے سبحان اللہ یعنی نیکی کو پہنچنا یا اگر جنت میں ہم کو جانا ہے تو وہ چیز خرچ کرنا ہوگا جو ہم کو بہت زیادہ محبوب ہے سب زیادہ محبوب آپ کو کیا چیز ہے وہ چیز آپ غور کر کے دیکھیں وہ خرچ کرنا ہوگا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے جس جس کو انڈیسٹائنٹ صحابہ اکرام کو کیا لیول تھا یہ آج جب نازل ہوتی ہے تو صحابی جو ہے ایک ابو طلح اللہ کرسہ محبوب سے کہتے ہیں کہ مجھے سب زیادہ محبوب یہ باغ ہے جو مزید نبوی کے سامنے ہے اور میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں سبحان اللہ پورا گارڈن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی دیکھے تو بشک یہ بہت بڑا کام یہ کر رہے تھے اللہ کرسہ محبوب لیکن ان کو بتاتے ہیں اس کو اور ایک حیر لیول بتاتے ہیں کہ خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنے گھر والوں پہ یعنی جو غریب رشدار ہے غریبوں سے ان سے شروع کرنا ہے تو اگر ہم کہتے ہیں یہ تم اپنے فیملی میں اس کو بڑھ دالو یعنی اپنے رشدار کزنس وغیرہ جو بھی ہیں سبحان اللہ یہ صحابہ کرام کا جو نا لیول تھا اب غور کر کے دیکھیں کیا چیز ہم کو محبوب ہے پیسہ گاڑی ہمارا گھر کیا کیا چیز ہم کو جو نا محبوب ہے اور جتنا آپ دے سکتے ہیں آپ کی استطاعت ہے کیپیبلیٹ ہے وہ اللہ کے راہ میں آپ دیجئے بیزن اللہ آپ برکو اور وہ لیول کو پہنچیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنہ جنت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں کہتا ہوں میرا ایک پرسنل اپنا سٹوری یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ سب کے تجربے کے لیے سب اس سے کچھ لیسن ہو جائے لرننگ جونا اسے مل جائے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے ایسا کوئی دکھانے کا انٹینشن نہیں ہے لیکن جسٹ ایک ایک طریقہ جیس جو ہم کچھ حتہ کے اپلائی کر سکتے ہیں چند سال پہلے جونا میرا وائف بلے کے ہم جونا کچھ بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ لیتے ہیں تو میں بلائے بچوں کے لیے تو ہمارے پاس اللہ حمداللہ کافی ہے کافی کپڑے ہیں تو ہم ہم بچوں کے لیے نہیں لیں گے یعنی کپڑے لیں گے ایسا لیں گے جو اپنے بچوں کے لیے ہم لے رہے ہیں اس کے بعد جو ہے جو یعنی اپنے بیسٹ آف دی بیسٹ کلوڈنگ جو اپنے بچوں کے لیے ہم لے رہے ہیں اس کے بعد اس کو ہم جونا خیرات کر دیں گے تو الحمداللہ میں یہ دکھا کہ بہت ہی پورفول ایک ٹول محسوس کیا ہے کہ جو چیز ہم کو پسند نہیں یعنی جب ہم کسی کو خیرات دینے کے لیے لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بھئی سستے کا لے لو کیا کرنا ہے سو روپے میں کتہ آتے لے لو یعنی مطلب سستہ والے دیکھتے ہیں لیکن جب اپنے بچوں کے لیے لے رہے ہیں یا اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے لیے ہے تو بیسٹ آف دی بیسٹ کو جونا ہم نکالتے ہیں پھر اس کو جونا آپ خیرات کرئے تو یہ ایک ایک ایکشن ایٹم ہم کو لینا ہے آیت نمبر 96 ایک بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے چھوٹا سے ایک نکتہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک سب سے پہلا گھر یعنی اللہ تعالیٰ کا جو گھر جو عبادت کا انسانوں کے لیے جو بنائے گیا تھا وہ کونسا ہے مکہ میں بی بکہ پہلے مکہ کو جونا بکہ کہتے تھے تو اچھا خاص طور سے اس کا نام یہ جگہ کا نام لینا کیوں ضروری تھا تاکہ بعد میں بہت خابلے غور باتیں دیکھیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے نہیں جو پانچ پیزنٹ فیوچر جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب ایک ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگے جا کے کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کچھ اور مخام پہ کچھ ایک ایسا گھر یا کوئی ایسی عبادتگاہ یا کوئی کسی کی خبر کی جگہ کو بنا دیں گے کہ اس کے طرف تواف بھی کریں گے لوگ اور کہیں گے کہ بھئی اگر آپ مکہ نہیں جا سکے تو اس مخام پہ آ جاؤ اور آپ جو ہے آپ کے لئے ایک چھوٹا عمران عزباللہ جیسا ہو گیا تو خاص طور پر بتائے کہ مکہ میں جو ہے نا بس وہی مخام ہے کعبت اللہ جو مکہ میں ہے سبحان اللہ ایک چھوٹا سا نکتا سا آئیہ اور ایک پوائنٹ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آل عمران آیت نمبر ایک سو دو میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اب اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے آتی ہم کو بات اب وہ مفسرین بتاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت اللہ کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی نہیں کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا اور اس کو بھولا نہیں اللہ کے شکر گزار ہونا اور اس کی ناشکری نہیں کرنا اب دیکھیں اب عبادت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنے مرتبان دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کو نہیں بھولنا پھر پہلے ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو اللہ کو یاد کرتا اللہ اس کو یاد کرتا فَسْكُرُونِ يَسْكُرْكُمْ تو مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ اور پھر لاسٹ میں جیسا بات ہے کہ اللہ کے شکر گزار ہونے اور اس کی ناشکری نہیں کرنا یہ ہے اس کا جو نا حق عدا کرنا بہت ہی چیلنگ چیز ہے اللہ کا جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا عدا کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اس لئے اور ایک مخام پہ آیا ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اللہ سے اتنا ڈروجیتنی تمہارے در ستاعت ہے یعنی maximum efforts اپنے جنا ہم کو دالنا ہے اور اس کا پھر یہ آیت کا سیکنڈ پارٹ ہم کو ملتا ہے آیت نمبر 102 میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تم کو موت نہ ہے سوائے اس حال میں کہ تم جو نا مسلم ہو یعنی اللہ کو سبمٹ کر رہے ہو یعنی اللہ کی اطاعت میں عبادت میں ہو کہا جاتا ہے کہ جیسی ہماری زندگی رہتی ہے ویسی ہماری جنا موت ہوتی ہے اور جیسی ہماری موت ہوتی ہے اسی حال میں جنا ہم اٹھائے جاتے ہیں تو ہم کو غور کر کے دیکھنا ہے کہ ہمارا دن پریڈومنیٹلی کس چیز میں جا رہا ہے کیا لہو میں سوشل میڈیا میں فیس بک ووٹس ایپ میں جاتا ہے یا گپ شاپ میں جاتا ہے یا پھر ہمارا میکزمم ٹائم اللہ کی عبادت میں اطاعت میں خران پڑھنے میں ان چیزوں میں جنا جاتا ہے لوگوں کی مدد کرنے میں جس حال میں زندگی گزاریں گے اسی حال میں ہماری جو موت ہوگی آئے ایک بہت ہی پیاری آیت آتی ہے آیت نمبر 103 بہت ہی ریلیونٹ آج کل کے حالات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرْرَقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپ اس میں تفرخے میں مت پڑھو اب یہ پہلی بات یہ حبل اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی یہ قرآن ہے یہ قرآن کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گے یہ قرآن کے احکامات پہ آپ چلیں گے اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے عمل کریں گے اور پھیلائیں گے یہی اللہ کی رسی ہے اور پھر وَلَا تَفَرْرَقُوا آپ اس میں تفرخے میں مت پڑھو بتایا گیا جب یہ رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو تفرخے میں نہیں پڑھیں گے بتایا گیا کہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو تفرخے میں جب ہم پڑھے ہوئے ہیں پوری ملت پوری امت اگر ہم کو جڑنا ہے تو خوران سے ہم کو خریب آنا ہے یہ خوران کی رسی کو پکڑ لینا ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سمجھے آپ ایک پانڈ ہے اور وہ پانڈ کے بازوں میں ایک بڑا سے پہاڑ ہے اور سمجھے اس پانڈ میں ایک بندہ دوب رہا ہے اب اس کو بچانے کے لئے پہاڑ کے اوپر سے ایک بندہ رسی پھیکتا ہے تو جو دوبنے والا بندہ ہے رسی پکڑ کے کہاں جاتا ہے پوری اوپر بلندی تک چلے جاتا ہے اسی ذریعے سے یہ حبل کام کرتی ہے یہ اللہ کی رسی کو اگر ہم پکڑ لیں گے مضبوطی سے اللہ تعالی آپ کو عزت بھی دے گا طاحت بھی دے گا بلندیوں پہ آپ کو اللہ تعالی لے کے چلے جاگے انشاءاللہ بیزناللہ اور پھر آپ اس میں تفریخے میں نہیں پڑھو گے جڑ جائیں گے دل جڑ جائیں گے اللہ تعالی دلوں کو جڑا دے گا یہ اگر قرآن کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے حسنی میں ہوا ہے کہ ہم اس قرآن کو بھول گئے ہیں من مانی جو نہ کوئی مل صاحب کہہ دیئے وہ انہوں کہہ دیئے کوئی شخص کہہ دیا انہوں بتا دیئے بس لوگوں کی جو نہ باتوں پر چل رہے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو آپ صرحت المستخیم پہ بھی رہیں گے اور آپس میں جڑ جائیں گے جب آپس میں جڑ جائیں گے تو کوئی آپ کو ٹکر نہیں دے سکتا کوئی باطل طاقت ہے آپ کو ہلا نہیں سکتی اگر ہم صرف اس ملک میں جیتے ہیں مسلمان ہیں پورا جڑ جائیں گے 200 ملین کا جو نہ فگر ہے کوئی باطل جو نہ کوئی نام کو ہلا نہیں سکتی کوئی جو نہ کو دھکا نہیں دے سکتے بس آپس میں جڑنا ہے مضبوطی سے جڑنا ہے انشاءاللہ بزناللہ تو یہ ایک ایک ایکشن آئٹم ہم کو ملتا ہے کہ وَلَا تَفَرَّخُ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے قصرت سے قرآن کو پڑنا سمجھنا عمل کرنا اور پھیلانا ہے اور پھر آپس میں جڑ جانا ہے آپس میں جڑ جانا ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے رشدہ رہا ہے پورے تعلقات کو مضبوط کر لی جن سے آپ کو کچھ نگیٹیوٹی تھی باہم جو نہ نہیں جمتا تھا اب جڑنے کا ٹائم آگا ہے جڑ جائی ابھی بھی وقت ہمارے پاس باقی ہے سبحان اللہ یہ اور ایک آیت ہے ایک سو دس بہت ہی معروف آیت ہے وَلْ لُون سنتے ہیں کافی مرتبہ سنتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے آیت نمبر ایک سو دس تم خیر امت اخرجت لن ناس تم وہ سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے اٹھائی گئی ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہو نیکی کا حکم دینا برائی سے رکنا اور اللہ پر ایمان لے کے آنا اب غور کر کے دیکھیں دوستو جیسا بہت آتی ہے اچھا خیر امت بیسٹ آف دی نیشن کا جو لخب ہم کو ملا جو یہ لخب کے ساتھ یہ ریسپونسیبیلیٹی ہے اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو بیسٹ کا جو نا لیبل ہم سے چھین لیا جائے گا اور جو نا ہمیلیٹڈ مہین اللہ محفوظ رکھے ہم کو تو سب سے اچھا نیکی کا حکم دینا بہت ہے جیسا ہمارے ذہن میں بات آتی ہے پہ لوگوں کو کھانا کھلانا ان کو جو ناچھائی کی طرف بڑھانا ہونسٹی وغیرہ سوپ اچھا ہے ویری گوڈ برائی سے لوگوں کو روکنا تو جھوٹ بولنے سے زنا سے بلکل صحیح ہے ویری گوڈ لیکن سب سے بہترین نیکی کیا ہے لوگوں کو توحید کی طرف بلانا اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا یہ سب سے بڑا کام ہے یہ سب سے بڑا کام ہے اللہ کی طرف لوگوں کو جو نا بلانا توحید کی طرف لوگوں کو بلانا اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا اور سب سے کبیرہ گناہ انشرک الظلم نادیم جو لوگ شرک کر رہے ہیں ان کو اس شرک سے جو نا دور کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس سے جو نا ان کو دور کرنا اس سے ان کے دنیا اور آخرت دونوں چیزیں سورتی ہیں تو یہ کام جو نہ ہم کو کرنا ہے جو ہم بھول جاتے ہیں تو تامرون ابل معروف میں سب سے پہلا کام کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَائِ الَاللَّهُ اس شخص سے بہتر خوال کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے جو اپنا خالق کی طرف بلائے اور پھر کبائر سے کبیرہ گناہوں سے روکنا شرک سے روکنا یہ کام کرنا بہت ضروری اور اہم کام ہے یہ کام نہیں کرنے کے وجہ سے آج ہم اس کے کونسیکونسز جو نہ فیز کر رہے ہیں تو یہ ایکشن آئٹم ہم کو ملتا ہے کہ تامرون ابل معروف وَتَنْحَنَ الْمُنْقَر کا کام ہم کو کرنا ہے آج ہی سے جو نہ ہم کو شروع کرنا ہے جس طریقے سے جیسا بھی ہم کر سکتے ہیں آن لائن ہے آف لائن ہے عروس پڑوس میں ہے آفس میں ہے کولیگز ہے جان پچھان کے ہے دوست ہے بچپن کا دوست ہے یہ کام ہم کو کرنا ہے تامرون ابل معروف وَتَنْحَنَ الْمُنْقَر اچھا یہ ایک چھوٹا سے لیکن بہت اہم نقطہ آیت نمبر 133 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَتِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور جلدی کرو مغفرت کی طرف اپنے رب کی طرف دوڑو استغفار کرو کیونکہ ٹائم شورٹ ہے سَارِعُوا جلدی کرنا ہے ایوری ڈی ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے ہر دن جیسا گزرتا ہے ہمارے زندگی میں سے ایک دن ختم ہر سال جیسا گزرتا ہے ہمارے زندگی میں سے ایک سال ختم اور اسی طریقے سے ایک ون ڈی ہمارا فائنل ڈی بھی آ جائے گا بہت جلد ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے جلدی کرنا ہے سَارِعُوا وَجَنَّا اور ایسی جنت عَرُضُ حَسْ عَرُضُ حَسَّمَا وَالْأَرْضُ عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ متقین کیلئے جو تیار کر دی گئی ہے اور ایک بہت پیاری آیت آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت زبردرس آیت ہے دیکھیں غصے کے تعلق سے خاص طرح سے جو لوگ یعنی جو اینگر کنٹرول اینگر مینجمنٹ کا جو نام سلوشن سیدھر اور در دنیا میں ڈھونڈتے ہیں یہاں پہ سلوشن ملتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس سے پہلے ایک چیز بتائے گی ایک اچھے بہترین نقطہ ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں پچھلے پارے میں بھی ہم دیکھے انفاق کے بارے بہت تفصیل سے الحمدللہ ہم دیکھے آج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اچھے حالات میں بھی مشکل حالات میں بھی گوڈ ٹائمز بیڈ ٹائمز گوڈ ٹائمز بیڈہ خرچ کرتے ہیں تو الحمدللہ لیکن ڈیفیکل ٹائمز چیلنجن ٹائمز فینینشلی سٹرینڈ ٹائمز اس میں بھی خرچ کرنا ہے اس میں بھی خرچ کرنا ہے بھلے امانٹ چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے ایک روپے کیوں نہ ہو ایک ریال کیوں نہ ہو لیکن وہ آپ خرچ کریے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا جو اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو ماف کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے مفسرین میں سے ہم کو اصلاف میں سے ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار جو ہے حضرت زین العابدین بن حضرت حسین بس کہتے ہیں کہ اصلاف زین العابدین ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں اللہ علم تفسیر میں ہم کو یہ ملتا ہے تو یہ بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ جو نا وضو کرتے رہتے ہیں تو ان کا جو جو پانی دالتے رہتی ہے پہلے تو اپرانے زمانے سنل وغیرہ کچھ وہ نہیں ہوتے تھے تو ان کو جو پانی دالتے رہتی ہے ان کے جو کام والی ہے یا ان کے غلام سنگیا تو وضو کرتے رہتے ہیں ایک دم اس کے ہاتھ سے وہ برطن جو نا چھوڑ جاتا پانی ان کے پروچ چل جاتا ظاہر سے بات ایک دم ابرپلی تو غصہ آئے گا تو جیسا وہ غصے میں آتے رہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کے جو ہے وہ ان کے جو غلام ہیں وہ کہتی ہے وَالْكَذِمِينَ الْغَيْضِ یہ تلاوت کرتی ہے اور یہ اپنے غصے کنٹرول میں کر دیتے ہیں پھر وہ تلاوت کرتی ہے وَلَعَافِينَ عِنِ النَّاس اور جو لوگوں کو ماف کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھئے تم کو جو نا میں ماف کر دیا آپ دیکھیں کہ جو نا ماف بھی کرتی ہے غصہ کنٹرول ماف بھی کرتی ہے لیکن وہ خاموش نہیں بیٹھتی اس کے بعد تلاوت کرتی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سبحان اللہ تو کیا احسان کرتے ہو بولتا ہے میں تم کو آزاد کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ان کو تکلیف پہنچی تھی لیکن اس سے انہوں نے جو نا احسان کا معاملہ کیا تو یہ غصہ کنٹرول کرنے کا جو نا بہت ہی پورفول اینگر مینجمنٹ کا یہ ماسٹر کی جو نا ہم کو ملتی ہے کہ جب ماف کرتے ہیں آپ سامنے والے کو اس سے کوئی کنٹرول تو کرنا ہے امیٹ ریاکٹ نہیں کرنا یعنی کازیمین لگیس غصہ آتا ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھنا سیکنڈ ماف کرنا اور احسان جب کرتے ہیں ماف جب کرتے ہیں انسٹینٹلی جو نا آپ اس کو کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں احسان کا معاملہ جو آپ کرتے ہیں تو لائف لانگ پھر آپ جو نا اس کو بھول جاتے ہیں یعنی وہ ایک گوڑ ریلیشن فارم ہوئے تھا ایسی ایک بہت ہی پیارا وقت ہم کو ملتا ہے ایک بار حضرت امام ابو حنیفہ جو ہے بازار میں نکلے ہو رہتے ہیں تو ایک شخص ان کو بہت دیکھ گندیا باتاں کیلتا ہے تو برے برے باتاں کیلتا ہے وہ خاموش بڑھ جاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں گھر سے جو نا نکل کے پیسہ لے لے کے وہ اپس آتے ہیں باہر جب تک وہ شخص اپنے گھر کو چلے جاتا ہے گھر پہ جو نا ناک کرتے ہیں وہ باہر نکلتا ہے اس کو بلتا ہے پیسے لے لو پریشان ہو جاتا ہے پیسے کیونے ابھی تو میں ان کو گالیاں دے رہا تھا مجھے پیسے لاکے دے رہے تو وہ بلتا ہے کہ تم جو نا بہت ایک میرے اوپر بہت احسان کرے تم مجھے گالیاں دیئے گندے باتاں بولے تمہارے نکیا مجھے ملے میرے گناہ تم کو ملے یہ میں بہت احسان ماندھو تمہارا میری آخرت جو نا بہتر ہو رہی ہے تم یہ پیسے لے لو جیسا وہ کہنا تھا وہ اگدم شرمندہ ہوتا ہے اور نادیم ہوتا ہے پھر توبہ استغفار کر کے جو نا امام ابو حنیفہ سے معافی مانگتا ہے اور پھر ایسے اچھے تعلقات بنتے ہیں کہ ان کا بہت ہی اچھا شاگر جنا وہ بن جاتا ہے اور ایک آیت جو میں خران میں ملتی ہے ادفاع بللہ تھی یہ احسن اچھا معاملہ کرو لوگ سا جو تم اسے برا کر رہا ہے جو تمہارا جہانی دشمن ہے جگری دوست تمہارا جنا بن جائے گا یہ خرانک فارمولہ جنا ہم کو ملتا ہے تو یہ ایکشن آئٹم ہے اینگر مینجمنٹ کے لئے ہم کو ملتا ہے یہ آیت نمبر 135 میں اللہ تعالی کیا کہتے ہیں ایک اہم نقطہ ہم کو ملتا ہے کہ جو یہ مومنوں کے بارے متا رہا ہے جن سے کوئی فاہش کام ہو جاتا ہے غلطی سے کچھ غلط جگہ نگاہ پڑ جاتی ہے کوئی غلط کام فاہش کام ان سے ہو جاتا ہے ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتا ہے ہر انسان گناہگار ہے اور بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے تو جیسے غلطی ہوتے توبہ استغفار کرتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو ماف کر دے گا اللہ تعالیٰ ماف کرنے کو پسند کرتا ہے لیکن اس پر ایک اہم پوائنٹ بتا جارہا Terms and Conditions Applied کہ وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ بار بار پھر وہ چیز میں پرسسٹ نہیں کرتے غلطی ہوگئی توبہ کر لیے اللہ کو رجوع کر لیے خلاص اس سے باتھی رہے وہ عمل سے جو نہ دور ہٹ جاتے ہیں تو یہ ایکشن ایٹ اپ ہم کو ملتا ہے غلطی ہوتی ہے اس اللہ کو رجوع ہونا ہے توبہ کرنا ہے اور پھر کمٹ کرنا ہے کہ وہ کام ہم پھر سے نہیں کریں گے آئیے اور ایک ایک بہت زبردست آیت یہ ماسٹر کی آف لیڈرشپ ہے جو لیڈر ہیں جو باس ہے جو مینجر ہے جو گھر کا باس ہے والد ہے یا جو ہے نا اگر ماں ہے جو بچوں کی جو باس ہے ان کے لیے یہ فارمولا استعمال کریں گے یہ ایک ماسٹر کی ہے لیڈرشپ کی آئیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 159 آل امران فَبِمَا رَحْمَتِم مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم اللہ کے رسول صلی اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے فضل تھے اس کی رحمت کے وجہ سے آپ صحابہ اکرام کے ساتھ کیا تھے لِنتَ لَهُم بہت نرم گوتھے نرمی سے ان سے جو پیش آتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَوْكُن تَفَضَّنُ غَلِيدَ الْقَلْبِ اور اگر آپ ان کے ساتھ سخت جو پیش آتے ہیں لَن فَمُّ مِنْ حَوْلِكُ وہ آپ سے جو دور ہٹ جاتے ہیں کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے جو دور ہٹ جاتے ہیں اگر سختی سے جو پیش آتے ہیں رسول اللہ سے سنو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَعْفُ عَنْهُم درگزر کرتے جاؤ اور لوگ کرو غلطیاں رہیں گے ان کے اندر بہت غلطیاں رہیں گے وَسْتَغْفِرُ لَهُم اور ان کے حق میں جو دعا کرو وَشَاوِرُهُم فِي الْأَمْرَ اور مشاورت کرو کچھ بھی کام کرنے سے پہلے ان سے مشہور آلو اس کے اندر جو نہ برکت رہے گی پھر اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اور اس کے بعد پھر جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ پر توقل کرو إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اللہ تم سے محبت کرے گا اللہ جو توقل کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ دیکھئے لِن تَلَهُمْ نَرَمْ رَحْنَا کتنا ایمپورٹنٹ ہے اگر نرمی سے ہم پیش نہیں آئیں گے دور بھاگ جائیں گے لوگ آپ سے صحابہ کرام کے بارے میں بتا جارے گا تم سے دور بھاگ جائیں گے تو ہم لوگوں سے کتنا نرم پیش آنا ہے یعنی ایک باس ہے اپنے جو نیچے جو لوگ ہیں ان سے نرمی سے پیش آنا ہے بزنیس اونر ہے اپنے جو نیچے لوگ ان سے نرمی سے پیش آنا ہے ایک گھر کا جو خوام ہے مرد ہے وہ اپنے گھر والے جو عورت بچوں سے نرمی سے پیش آنا ہے عورت ہے اپنے بچوں سے نرمی سے پیش آنا ہے پھر اس کے بعد بتایا جارے کہ نہ صرف نرمی سے بلکہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا پھر اس کے بعد ان کو درگزر کرنا کئی خامیاں غلطیاں ان میں رہیں گے پھر ان کے لئے دعا کرنا ان کے حق میں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور پھر مشاورت بہت امپورٹنٹ ہے جتنا آپ مشاورت ان کو ساتھ لیں گے نا ہر کام میں ان کی اوبیڈینس آئے گی خوام ہے گھر والوں سے مشورہ کری کچھ بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور خاتون ہے اپنے بچوں سے آپ کچھ مشاورت میں انوالف کری ان کو آپ گھر میں جو نہ کچھ نیو رولز جو نہ لانا چاہ رہے ہیں کیسا انوالمنٹ ان کا جو نہ ہوگا آپ دیکھیں آپ امیزد ہو جائیں گے الحمدللہ ہمارے گھر میں ہمارے والی صاحب بچپن سے بلکہ آج بھی کچھ بھی کام ہے کوئی ڈیسیشن اگر کوئی گھر میں نئی چیز کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے تو مشاورت میں پورا گھر یعنی اس میں انوال ہوتا ہے الحمدللہ یہ چیز کو امکلیمنٹ کے لیے بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا آئیے واب اور ایک دو پوائنٹس لیتے ہیں اور ایک آیت ہم کو ملتی ہے آیت نمبر 185 آل عمران اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت خابل غور آیت کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے ہر انسان کو مرنا ہے بھلے امیر ہو غریب ہو عہدے پہ ہو یا لیبرر ہو کالا ہو گورا ہو ایمان والا ہو نئی ماننے والا ہو ہر ایک کو مرنا ہے کل نفس زائقت الموت کتنی بڑی پوزیشن پہ کیوں نہ آپ کو مرنا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُزِّن تمہارا کو پورا بدلہ تمہارا عمل کا جنب پورا بدلہ دی دیا جائے گا خیامت کا دن اور بھلے دنیا میں تم کتنے بھی بظاہر سکسفول تھے یا دنیا میں بھلے کتنا بھی بڑے فیلئر تھے بظاہر لیکن اصل سکسس کیا ہے یہ بات بتایا جارہے ہیں فَمَا زُحْزِحَا عِنِ النَّارَ جو دوزخ کے آگ سے بچا لیا گیا دور رکھ دیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْفَازَ وہ کامیاب ہو گیا دوزخ کے آگ سے بچ گیا جنت ہے جس کو مل گئی وہ اصل کامیابی ہے وہ حقیقی کامیابی ہے وہ دائمی کامیابی ہے پھر اس وقت ایک اہم نقطہ بتا جارہا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُنِيَا دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے نیگیشن سے شروع رہا ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سیوائے ایک دھوکے کی زندگی دلیوجنل لائف ہے بظاہرہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز اپنے پاس ہے جیسا موت آتے خلاص سکرات کے موت کے ساتھ یہ پورے چیزیں نکل جاتے ہیں وَجَا سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِلْغَ سکراتِ موت کے ساتھ پوری دنیا کی آخیقت سامنے آ جاتی ہے تو یہ ایکشن ایٹم ہم کو جو نا ملتا ہے کہ آخرت کو جو نا اپنا فوکس بنانا ہے کیونکہ مر کے یہاں سے جانا ہے اور ایک دو پیاری آیت ہیں آیت 191-191 ہم کو جو نا ملتی ہیں یہ اللہ کی نشانیاں چلتے پھرتے اگتے بڑھتے اللہ کی نشانیاں ہم کو جو نا دکھ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی نشانیوں سے جو نا پہچانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرُبِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَّهَارِ بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں دن اور رات کی جو نا پلٹنے میں لَآیَاتِ اللِّئُ لِلْأَلْبَابِ اخل رکھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور یہ نشانیوں پہ وہ لوگ غور و فکر ایسا کرتے ہیں کہ اس سے جنہوں کو اللہ یاد آتا ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کیا صرف سپیسیفک ٹائم پہ نہیں اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ٹھہرے ہوئے بیٹھے ہوئے لٹے ہوئے ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور صرف یاد کرے خاموش نمیٹھتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرُمُ اور آسمان اور زمین کی خلخت پہ غور و فکر کرتے ہیں تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں زبان سے الفاظ نکلتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا یا آپ نے بے مقصد نہیں بنایا سبحانک بے مقصد بنونا ناممکن ہے آپ تو پاک ہے آپ کی ذات فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللہ تعالی ہم صبح شام آپ کو جانا یاد کریں ہم کو دوزخ کے عذاب سے جانا بچا لی جائیں سبحان اللہ ایکشن ایٹم ہم کو یہ ملتا ہے صبح شام اللہ کو یاد کرنا ہے ٹھہرے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے اور پھر اس کی خلخت کے اوپر جانا غور و فکر کرتے رہنا ہے ہم کو ہر دن ہر لمحہ ہر واقعہ میں عبرت ہوتی ہے ازباق ہوتے ہیں وہ ازباق ہم کو اور ایک آیت ملتی ہے اور دو آیت ہم کو ملتے ہیں چھوٹے نکتے دو ون نینٹی سکس ون نینٹی سیون آل عمران لا يغرنک تقلب الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ جو کفار و مشرقین جو زمین میں دنیا میں مست پھر رہے ہیں مالا مال ہیں اسے تم دھوکے میں مت پڑ جاؤ کہ یہ سراط المستقیم ہے اسے دھوکے میں مت پڑو بہت سے لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ اصل ہے کیا مَتَعُون قَلِيل تھوڑے ٹائم کا انجورمنٹ ہے ثُمَّ مَقْوَاهُمْ جَهَنَّم پھر ان کا ٹھیکانہ جو ہے نا دوزخ ہے وَبِئْسَلْ مِحَاد اور وہ بہت بری جگہ ہے بہت برا ٹھیکانہ ہے یہ آخری دو آیت جو نام لیتے ہیں وقت ہمارا جو ختم ہونے کے غریب ہے توبہ کے بارے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے لوگوں کی توبہ خبول ہوتی ہے کس کی توبہ خبول ہوتی ہے کس کی توبہ خبول نہیں ہوتی ہے یہ سورہ نیسا آیت نمبر سیونٹین اِنَّمَا الطَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَهَالًا اللہ ان کی توبہ خبول کرتا ہے جو جہالت میں انجانے میں نادانی میں غفلت میں جو انہا غلطی کر دیتے ہیں غلط کام کر دیتے ہیں پھر اس وقت کیا کہا ہے ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيب اور بہت جلد ریپینٹ کرتے ہیں امیڈیٹ ریپینٹنس بہت ایپورٹنٹ ہے غلطی کرتے ہیں امیڈیٹ جو نا ریپینٹ کرنا ہے اب بہت سیمپل انداز ہے اس کو سمجھئے کہ سمجھئے کہ کوئی آپ کو جو نا تکلیف پہنچا ہے آپ کے پر ظلم کر دیا فوری آکے معافی مانگا کتنا اچھا دیکھتا ہے اور ایک شخص ہے جو تکلیف پہنچا ہے چند سالوں کے بعد کئی سالوں کے بعد آکے معافی مانگا کیسا دیکھتا ہے ڈائلیوٹڈ ہے بھئی اتنے سال تک تو میں I faced it تم مجھے تکلیف پہنچا ہے تھے خیر اللہ کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا رہے گا جو جہالت میں جو غلطی کر دیتے ہیں اور امیریٹلی توبہ کرتے ہیں ویسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ جوانا توبہ خبول کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ علیم حکیما اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انسان جوانا اس کی نیت کیا تھی اس کی غلطی غفلت سے ہو گئی پھر وہ اللہ کو رجوع کر رہا ہے لیکن امیریٹ اللہ کو پلٹنا اللہ کی طرف جانا رجوع کرنا ہے توبہ کرنا ہے یہ ایکشن ایٹر ہم کو ملتا ہے غلطی ہو گئی رات تک ویٹنے کرنا ہے امیریٹ توبہ کرنا رات کا بروسہ نہیں ہے صبح زندہ ہے تو شام تک زندہ کی کوئی بروسہ نہیں ہے گزر جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توبہ کی توفیق اطاف فرمائے اور صبح دیکھ بہت خطرناک وارننگ ہے آخری آت جو ہم کو ہماری ہے وَلَيْسَتِ الطَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ اور ویسے لوگوں کی توبہ ہرگز نہیں خبول کی جائے گی جو گناہ کرتے رہتے ہیں حَتَّى اِذَا حَبَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان کی جنب موت آئیتی گناہ کرتے رہتے کرتے رہتے کرتے رہتے اور یہاں تک کہ ان کی جنب موت آئیتی اور ویسے ٹائم پہ کیا کہتے ہیں قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآَن میں اب توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ویسے لوگ کیوں توبہ خبول نہیں ہوگی سکراتِ مو جب آ جائے گی توبہ خبول نہیں ہوگی جب حقیقت سب سامنے آگئی ہے جب آنسر شیٹ سب سامنے نکل گئے ہیں جب کہے گا توبہ توبہ خبول نہیں ہوگا اور موت کیا ہم کو معلوم ہے ٹائم نو یعنی ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا ہے اللہ کے رسم کی زندگی ہم دیکھیں گے ستر سے سو مرتبہ جونا دن میں توبہ کرتے تھے توبہ صفار کرتے تھے ہر لمحہ توبہ کرتے ہیں یہ ایکشن ایٹم ہم کو ملتا ہے کب موت آتی ہم کو نہیں معلوم قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآن وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّار اور کافروں کی توبہ نہیں خبول ہے اُلَائِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ان کے لئے وہاں پر بہت ہی دردناک عذاب ہے یہ تھا ہمارے پارا نمبر فور کے جمس اللہ تعالیٰ سے دعایٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ خیر آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ حیر بالعالمین